لیگ سندھ کے اندر پی بز پارٹی کے پی کے اندر مولانا فضل رحمان نظر تک نہیں آئیں گے بلوچستان تو پہلے سے عمران خان کے ساتھ ہے یہ ایک امپریشن الیکشنز کے حوالے سے پایا جاتا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ امپریشن اس وقت بھی پایا جاتا تھا جس وقت گزشتہ سال اپریل میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور انہیں اقتدار سے نکال باہر کیا گیا تو تو بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے حلقے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر فوری الیکشنز ہوں تو عمران خان کلین سویپ کرتے نظر آتے ہیں اور آج جب کہ اس بات کو ایک برس کا عرصہ پورا ہونے کو ہے آج بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الیکشنز اگر فوری ہوں تو عمران خان کلین سویپ کر جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جب حکومت سنبھالی تھی تو جو حالات تھے معاشی حالات تھے آج اس کے مقابلے میں ایک سال گزرنے کے بعد حالات اس سے زیادہ ابتر ہو گئے ہیں اس سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں عوام پچھلے سال یعنی دوہزار بائیس کے اپریل میں جتنی تنگ تھی اب اس اپریل میں اس سے زیادہ تنگ نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک سال کے اندر عمران خان نے اقتدار سے باہر ہونے کے باوجود گین کیا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ عمران خان نے اس پورے ایک سال کے دوران جب سے وہ اقتدار سے باہر ہوئے ہیں انہوں نے پی ڈی ایم حکومت کی بھرپور کوشش کے باوجود سر توڑ کوشش کے باوجود اس بات کو یقینی نہیں بننے دیا گیا کہ حکومت انہیں گرفتار کر سکے ان کے خلاف مقدمات ہوئے ان کے خلاف ایف آئی آرز ہوئیں ان کے خلاف ریڈز ہوئے ان کے خلاف پولیس نے چڑھائی کی لیکن آفرین ہے سلام ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہ جنہوں نے عمران خان کی ہوا کو بھی نہیں چھونے دیا ہے پولیس فورس کو حکومت کو اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو اقتدار سے باہر نکل کر بظاہر ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنا اثر کھو جائیں گے وہ اپنی سیاسی جو گراؤنڈ ہے اس کو لوس کر دیں گے لیکن اب وہ ایک بہت کاداور شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں لوگ ان کا مقابلہ ظلفکار علی بھٹو سے کرتے نظر آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک اتنی بڑی طاقت اور اتنا بڑا خطرہ بن گئے ہیں عمران خان سسٹم کے لیے کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے یعنی یہ دلچسپ بات ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی رہنما کے حوالے سے اس کے قتل کی پیشین گوئیاں اس قدر تواتر کے ساتھ نہیں ہوئی ہوں گی جتنی کہ عمران خان کے قتل کے حوالے سے ہوئی ہیں اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ خود عمران خان بھی اپنے قتل کی پیشین گوئیاں یا اس کی فوکاس یا اس کی پرڈیکشنز کرتے نظر آتے ہیں شروع میں انہوں نے کہا کہ انہیں رانہ سناؤلہ شہباز شریف اور ایک برگیڈیر صاحب ہیں جو کہ مروانا چاہتے ہیں اور انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں اور یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے جب وزیر آباد کا انسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر مقید ہو کر رہ گئے تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو معلومات یہ ملی ہیں کہ آصف علی زرداری نے ان کے قتل کے لیے دہشتگر تنظیموں کو رقم کی ادائیگی کر دی ہے اور وہ انہیں قتل کروانا چاہتے ہیں جب وہ نہیں ہوا تو اس کے بعد اب آ کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو معلومات ملی ہیں کہ انہیں جو پولیس ہے آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد انہوں نے ایک منصوبہ بنایا ہے اور انہیں میر مرتضی بھٹو کی طرح قتل کر دیا جائے گا تو یہ سب باتیں جان کر دو تین جو انہوں نے پینترے بدلے ہیں اپنے قتل کے حوالے سے جو انہوں نے پیش گوئیاں کی ہیں جو پرڈکشنز دی ہیں جو انہوں نے فوکاس کی ہیں تو اس کے اوپر فارسی کی ایک کہاوت ہے جو مجھے یاد آتی ہے کہ جو دروخ گو را وہ جو اس کا ہے حافظہ نباشد دروخ گو را حافظہ نباشد یہ کہا جاتا ہے یعنی جھوٹ بولنے والے شخص کو یاد نہیں رہتا ہے کہ اس نے کیا کہا خیر یہ تو اس طرح کی بات ہے کیونکہ خان صاحب نے گول پوسٹ چینج کی دوبارہ سے اور اپنے قتل کا مقدمہ اپنے قتل کی ایف آئی آر کے لیے انہوں نے اپنے پہلے سے نامزد ملزموں کے مقابلے میں کچھ اور ملزم نامزد کر دیے اور ان کا عالم وہ ہے کہ وہ کسی اچھے شاعر نے کہا ہوا ہے کہ رعایت ہم تلق آ جائے گی ایسا نہیں لگتا ہمارا قتل اس کے ہاتھ سے ہوتا نہیں لگتا تو خان صاحب کا معاملہ یہ ہے اور پھر غالب یاد آتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پشے ماں کا پشے ماں ہونا یہ وہی ہے جس کا میں نے شروع میں مطلع پڑھا تھا کہ بس کے دشوار ہے ہر ایک کام کا آسا ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے اور ان کے فالوز جو ہیں وہ عمران خان کے قتل کی باتیں ایسے کرتے ہیں جس طرح کسے بیس بائیس برس کے جوان کی گھروں میں شادیوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو گویا کہ ان باتوں سے عمران خان نے اپنے قد کو بہت بڑا کیا ہے وہ اب تنہ تنہا دس جماعتوں کے مقابلے میں کھڑے نظر آتے ہیں دس جماعتیں سکڑ کر ایک جماعت نون لیگ میں بدل گئی ہے اور عمران خان اس کے مقابل کھڑے نظر آتے ہیں لیکن الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے گزشتہ شام الیکشن کمیشن کی نے وہ جو بلی تھی وہ تھیلے سے باہر نکال دی ہے اور اب اس نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ تیس اپرل کو پنجاب کے اندر انتخابات کروا سکتے ہیں یا دونوں صوبائی اسمبلیوں میں کہیں انتخابات کروا سکتے ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی پشت پر اس کی بیک پر اس کی سپورٹ پر پوری پارلیمنٹ آن کھڑی ہوئی ہے یہ الگ بات کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو حاضری تھی وہ کوئی بہت زیادہ حوصلہ افضار نہیں تھی بہت سارے لوگ اس جوائنٹ سیشن بلائی گیا ہے اس سے باہر رہے اور اس کا جو ایک ہی بڑا بات تھی کہ رانہ سناؤلہ کی ایک گھنٹے کی تقریر ہوئی اور اس کے بعد اس سیشن کو اگلے ہفتے تک کے لئے منتقل کر دیا گیا ہے اب سوشل میڈیا کے اوپر اس حوالے سے ایک بھرپور کیمپین شروع ہو گئی ہے اداروں کو لے کر سوشل میڈیا برگیڈ جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے تنقید کے ڈانگرے برسا رہی ہے اور اس بات کو اسٹیبلش کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ دراصل آئین شکنی کے مرتقب ہو رہے ہیں الیکشنز کو آئین کی منشاہ کے مطابق نوے روز کے اندر منعقد نہ کروا کے دوسری جانب ابھی کچھ دیر پہلے جو وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر صاحب ہیں وہ ایک پریس کانفرنس انہوں نے ہولڈ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اصل میں آئین شکنی تو عمران نے کی تھی جب انہوں نے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی اور بجائے اس کے کہ اس پر ووٹنگ ہوتی انہوں نے ایڈوائیس بھیج کر صدر سے قومی اسمبلی کو تحلیل کروا دیا تھا بلکہ تمام اسمبلیوں کو تحلیل کروا دیا تھا تو اس کانٹیکس میں ان کا یہ ماننا ہے کہ اصل آئین شکنی وہ تھی یہ آئین شکنی نہیں ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلے آنے والے مہینے کے آخر میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہیں کروا گی بلکہ اکٹوبر کے لے گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تب جا کر یہ انتخابات اکٹھے ہوں گے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اور اس میں حکومت کا جو ایک بہت بڑا اس کا تھرسٹ کہہ لیجئے یا جو ایک بڑا آگومنٹ اس نے بنایا ہے اور اس کو کریئر کیا ہے کہ یہ تو آئین کی منشاہ ہی نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک وقت میں ہوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات دوسرے وقت میں ہوں تو جب ایسا آئین کی منشاہ نہیں ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے حالانکہ دراصل وزیر قانون یہ بات کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے اندر انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے ایک سکم موجود ہے اور وہ جو ایک سکم ہے سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے ایک حال تجویز کیا اور اس نے کہا کہ چونکہ نوے روز کے اندر انتخابات کا انعقاد لازمی ہے یا اس کے اندر انتخابات ہو جانے چاہیے اس لیے اگر جو متلکہ صوبے کا گاونر اس حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دیتا ہے تو الیکشن کمیشن صدر مملکت کے ساتھ اس حوالے سے کنسلٹیشن کر کے اس کی تاریخ دے اور وہ ہی ہوا کہ پنجاب میں چونکہ گاونر پنجاب اس کی تاریخ نہیں دے رہے تھے اس لیے الیکشن کمیشن نے صدر نے کہا کہ آپ تیس اپریل کو الیکشن کروا دیجئے اور اب جب کہ اس کی تاریخ آگئی اس کا سکیجول آگیا اس کے حوالے سے نومینیشن پیپرز فائل ہو گئے تو اب آ کر چاہے وزارت خزانہ ہو اس کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کر رہا ہے کوئی بھی وزارت خزانہ اسے دس بارہ ارب روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے وزارت داخلہ اسے پولیس فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے وزارت دفاع اسے فوج فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ انتخابات کو ابھی اس کا انقاد نہ کروائے اور وہ حکومت الیکشن کمیشن کو مستقبل میں پیسے دینے سے انکار کر دے پولیس دینے سے انکار کر دے فوج دینے سے انکار کر دے تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں آئندہ کبھی انتخابات ہوں گے ہی نہیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اکٹوبر میں بھی وزارت خزانہ کہے کہ ہم تو اب دیوالیا ہو گئے اب تو ہم ڈیفالٹ ڈیکلیئر ہو گئے ہمارے پاس تو اب بارہ عرب کیا دو عرب روپیہ بھی نہیں بچا ہے اور فوج جو کہے کہ جو دہشت گردوں نے اپنے حملے اس قدر تیز کر دیئے ہیں کہ ہمیں تو اب بورڈر سے پار جا کر بھی ان کے خلاف لڑنا پڑ رہا ہے تو کیا پھر اس ملک میں اکٹوبر میں بھی الیکشنز نہیں ہوں گے چنانچہ یہ جو ایک آرگومنٹ بیلڈ اپ کیا ہے ڈیویلپ کیا ہے وہ کوئی اتنا دھانسو قسم کا آرگومنٹ نہیں ہے اس کانٹیکس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو پلڑا ہے وہ ابھی تک بھاری نظر آتا ہے اب سے کچھ دیر میں پانچ ساڑھے پانچ کے قریب اسد عمر صاحب اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی لائن ہے اس کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں این اس وقت جس وقت یہ وی لوگ آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر کی عادت ہے عمران خان کی سربراہی میں زمان پارک میں بیٹھی اس مسئلے کے اوپر ڈسکشن کر رہی ہے اور آگے پچیس کو اس حوالے سے ایک بڑا جلسہ منارے پاکستان میں اس کا بھی انحقاد ہونے جا رہا ہے چنانچہ پاکستان تحریک انصاف کا اصل امتحان اب شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے اگر اس کے کارکنوں کا یہ امتحان تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کو تب تک ٹالنا ہے جب تک ملک کے اندر انتخابات کا بگل نہیں بچ جاتا ہے اور اس کی پارشل کامیابی ہو گئی تھی کہ پنجاب اور کے پی کے اندر انتخابات کا انحقاد ہونے جا رہا تھا اور پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ قومی اسملی کے انتخابات کو پیچھے لا کر اور ان انتخابات کو تھوڑا آگے لے جا کر ایک ہی وقت میں انتخابات کروا دیے جائیں اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ امتیاز عالم صاحب مجیبر ایمان شامی صاحب سحیل وڑائج صاحب اور حسین نکی صاحب پر مشتمل ایک کمیٹی جو ہے وہ عمران خان کے پاس پہنچی ان سے کہا کہ آپ مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کریں اور انہوں نے آمادگی دے بھی دی تھی لیکن ایک ایسے وقت میں جب عمران خان نے آمادگی دے دی تھی اس وقت ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت نے ایک اپنا پینترہ بدلا ہے اور اس نے کوشش کی ہے کہ عمران خان کے خوابوں کو چکنا چور کرے جو کہ ممکن نظر نہیں آتا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں کا اصل امتحان اب یہ ہے کہ جو پچیس مارچ کا جلسہ ہے وہ اسے کس حد تک بھر سکتے ہیں کیا منارہ پاکستان سے باہر بھی اس کے کارکن ابلتے نظر آئیں گے کیا ملک بھر سے کیا پنجاب بھر سے لوگ جوک در جوک منارہ پاکستان پہنچیں گے اگر ایسا ہو گیا تو حکومت دباؤ میں آ جائے گی اور اس کو اس کمیٹی کی جو سفارشات ہیں جس نے عمران خان کو اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں الیکشنز کو ایک وقت میں منقد کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ حکومت مزید انڈر پریشر آئے گی اور ایسے میں اگلے ہفتے میں الیکشنز کی تاخیر کا معاملہ دوبارہ سے توہین عدالت کی شکل میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے ابھی ایک دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر انتخابات میں تاخیر ہوئی تو سپریم کورٹ مداخلت کرے گی گویا کہ انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے اور اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ اس بات کو برداشت نہیں کرے گی جس کا جواب پارلیمنٹ کے اندر سے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی زبان سے آیا کہ آپ مداخلت کیوں کریں گے آپ تو حکم کریں گے لیکن جو پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ آواز ہے جو اس کا کنسرن ہے انتخابات کے حوالے سے کیا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں تو رانہ سناؤلہ نے چیف جسٹس کے اس بیان کا ایک بہت سائب جواب دیا لیکن اچانک الیکشن کمیشن آواز پاکستان نے گزشتہ شان کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے بعد جب یہ اعلان کیا کہ انتخابات کو جو پنجاب کے اندر ہونے جا رہے ہیں وہ ملتوی کر رہی ہے تو اس کے بعد دراصل وہ بلی تھیلے سے باہر آئی اور حکومت کی بدنیتی جو ہے وہ ظاہر ہو گئی عمران خان کی جیت ہو گئی عمران خان کا موقف جو ہے اس کو اسٹیبلش ہو گیا اس کو وہ ایک تھوس بنیاد مل گئی کہ حکومت جو ہے دراصل انتخابات سے بھاگ رہی ہے وگرنہ اس سے بہتر حکومت کے لیے اور موقع کیا ہو سکتا ہے کہ وہ وفاق کے اندر حکومت میں بیٹھی ہے وہ نظام مملکت اس کے پاس ہے انتظامیہ اس کے پاس ہے اور پنجاب کے اندر انتخابات کروا کے وہ ایک ایسے محول میں اپنے لیے جیت کو یقینی بنائے کہ جب عمران خان اقتدار سے باہر ہے جب عمران خان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے عمران خان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ حکومت کے اندر ایک جو ایس پی ایک ڈی سی تو کیا ایک چپراسی تک کی نہ تائیناتی کروا سکتے ہیں نہ انہیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن حکومت کا خوف اس سے نمائی ہوتا ہے کہ حکومت کو جو سروے ہوئے ہیں جو گیلپ کا سروے آیا ہے کہ پینسٹھ فیصد لوگ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے جتنی مہنگائی ہوئی ہے اور جس قدر زندگی اجیرن ہوئی ہے دوبھر ہو گئی ہے آج رمضان کے آغاز سے ہی قیمتوں میں پچاس سے ساٹھ فیصد کا اضافہ ہو گیا یہ حکومت کی جانب سے جو مفت آٹے کی تقسیم کا شوشہ چھوڑا گیا تھا وہ ناکام ہو گیا اس کی بجائے ہم نے دیکھا کہ لوگ جان سے گئے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی عزت نفس کا جنازہ نکالا گیا ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے اوپر لاتھیاں برسائی گئیں ہم نے دیکھا کہ لوگوں پر گھونسے چلائے گئے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو تھپڑ مارے گئے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو لائنوں میں کھڑے ہو کر دس کے لوگ آٹا دینے کا مزاک ایسا ہی تھا جس طرح سے فرانس میں جب انقلاب آیا تھا اور وہاں کی ملکہ نے کہا تھا کہ اگر انہیں روٹی نہیں مل رہی تو یہ ڈبل روٹی کھالیں تو جب وہ مزاک لوگوں کے ساتھ ہوا تھا تو پھر لوگ انقلاب فرانس کی طرف اس کا راستہ کھول کر اس ونڈو کو کھول کر چھلانگیں مار کر باہر آ گئے تھے اور وہ جو اس وقت کی بادشاہت تھی اس کے پرزے پرزے اڑ گئے تھے اسی طرح کی صورتحال یہ جو مفت آٹا تقسیم کرنے کا شوشہ ہے اس کا ہوا ہے ایسی ہی صورتحال لگتی ہے جو پیٹرل کی تقسیم کے حوالے سے حکومت فارمولا لے کے آئی ہے بھئی امیروں کا کیا قصور ہے کہ آپ سو رپیہ مہنگا دیں گے بھئی امیر جو ہیں وہ درختوں سے پیسے توڑتے ہیں کیا حکومت ان کے خزانے بھر رہی ہے کیا انہیں ابھی بھی درپردہ سبسیڈیاں دے رہی ہے کہ جو کہتی ہے کہ ہم سو رپیہ زیادہ لیں گے اور آٹھ سو سی سی سے اوپر والے گاڑیوں گالوں کا کیا قصور ہے وائٹ کالر لوگوں کا کیا قصور ہے اپر میڈل کلاس کا کیا قصور ہے میڈل کلاس کا کیا قصور ہے کیوں لور میڈل کلاس والوں کو یہ آپ دینا چاہتے ہیں جو ریائت ہے تیرہ سو سی سی والے کو کیوں نہیں یہ رائت مل سکتی اٹھارہ سو سی سی والے کو کیوں یہ رائت نہیں مل سکتی کیوں صرف 800 سی سی والے کو یہ رائط ملے گی تو اس قسم کی ڈسکریپنسیز پائی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے اپنی ڈوبتی نئیہ کو بچانے کی جو ایک کوشش ہو رہی ہے وہ جتنا اس میں کپڑا دیتے ہیں وہ گیلا ہو کر اور پانی اس کشتی کے اندر آ جاتا ہے وہ تندور کے سراخوں میں جتنے کپڑے دے رہے ہیں وہ اور بڑا سراخ ہوتا جا رہا ہے تو حکومت اس وقت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے عمران خان کا صرف ایک امتحان ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس نے گزشتہ رات سے جو کیمپین بنائی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس کا نتیجہ ہے کہ اب وفاقی وزیر قانون کو آج اس وقت آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے اور بودے قسم کے دلائل دینا پڑے ہیں اور اگر پچیس مارچ کو عمران خان کے چاہنے والے عمران خان کے جو فینز ہیں عمران خان کے ووٹرز عمران خان کے سپورٹرز اگر گھروں سے نکل آئے اس شاک کے کافلے وہ اگر چل پڑے منارے پاکستان کی جانب تو تنکے کی طرح پی ڈی ایم کی حکومت بہ جائے گی اس وقت بہت بری طرح سے پھنسی ہوئی ہے پھر ہم دیکھیں گے پھر چشمیں فلک دیکھیں گی کہ نواز شریف اگلی فلائٹ لے کر واپس آئیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پچھلے قدموں پر پلٹتی محسوس ہوگی پھر ہم دیکھیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قوم کے ہیرو کے طور پر پورٹریٹ ہوں گے تو حکومت نے دراصل الیکشنز کی تاخیر کا اعلان کر کے اپنے پاؤں میں گولی بار لی ہے اس نے اپنے شوٹ ان اس فیٹ والا معاملہ کیا ہے اور یہ جو گولی لگی ہے اب حکومت لولی لنگڑی نظر آ رہی ہے عمران خان پہلے سے زیادہ قد آور پہلے سے زیادہ طاقتور پہلے سے زیادہ مدبر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں سیاست اتنی بری کھیل ہے کہ کہاں پچھلے اپرل میں نواز شریف کہتے تھے کہ فوری الیکشنز میں چلے جائیں شاید خاکان عباسی کہتے تھے کہ فوری الیکشنز میں چلے جائیں اور ایک منڈیٹ لے کر آئیں اور پھر پانچ سال کے لیے حکومت کریں لیکن شہباز شریف صاحب کو تب وزارت عظمہ کا شوق چرایا ہوا تھا ان کو خواب آ رہے تھے وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب اور خود وزیر اعظم پاکستان بننے کے خواب دیکھ رہے تھے ادھر سے آصف علی زرداری کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اب اس وقت الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر پنجاب میں تو پی ٹی آئی اور نون لیگ رہ جائیں گے اور پیپرز پارٹی کا جنازہ تو ساؤت آف پنجاب سے بھی نکل جائے گا نہ آصف زرداری کو سوٹ کرتا تھا نہ جناب شہباز شریف کو سوٹ کرتا تھا اور بچارے مولانا کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا اس سے بڑھ کر یہ کہ نواز شریف کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا اور وہ ایک ایسی فاش غلطی تھی کہ جس کی وجہ سے آج جیتے ہوئے ہارے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو ہارا ہوا ہے وہ دوبارہ سے ورلڈ کپ اٹھاتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ جس میں عمران خان کو ملک سے باہر سے بھی پاکستان سے باہر سے بھی اس کے حق میں آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں یہ پی ڈی ایم کے لیے لہمائے فکریہ ہے جو بلی تھیلے سے باہر نکالی ہے اس تھیلے میں ابھی کئی چوہے پڑے ہوئے ہیں وہ بلی وہ چوہے نہیں کھا سکی ہے اور جب وہ چوہوں کا ڈھیر لگے گا اس تھیلے میں سے باہر تو تافن پھیل جائے گا اور وہ تھیلہ انفورچنیٹلی اس وقت نون لیگ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے تو نون لیگ سے لوگ ناک کو دبا کر غصے بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹیں گے اتنی بڑی غلطی کی ہے شہباز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کا مزاق بنا ہوا ہے ان کی جو کیمپین ہے وہ اپنی موت آپ مر چکی ہے وہ اس وقت گھر کے اندر مقید ہو چکی ہیں رانہ سنا اللہ بیچارہ جو ہے وہ اس وقت میدان میں اکیلا کھڑا ایک ہاری ہوئی جنگ کی آخری بازی کھیل رہا ہے یہ صورتحال بن چکی ہے اور اس میں اگر مزید ایسے فیصلے ہوئے نواز شریف واپس نہ آئے تو پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں والا معاملہ ہو جائے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ